دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارتی بغیرتی بتائیں گے کہ کس طرح اس نے پاکستان کی چوکیوں کو نقصان پہنچایا ہے اور پھر پاکستان نے اس کا کیسا جواب دیا ہے صرف چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت کیا ہے بھارت کیوں ایسا کام کر رہا ہے کیوں پاکستان کی چوکیوں کو وقتن فوقتن نقصان پہنچا رہا ہے یہ تمام کی تمام کہانی آپ کو معلوم ہو سکے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنوار سے لے کے ابھی تک بھارت لگاتار ایلو سی کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایلو سی پر مختلف طریقے سے موٹر بھی پھینک رہا ہے پاکستان آرمی برپور اس کو جواب بھی دے رہی ہے اب تک پاکستانی فائرنگ اور پاکستان کی جوابی کائر ویڈ سے بھارت کے تین چوکی اور اس کے چار جوان مارے جا چکے ہیں اور بھارتیوں نے مسخدقہ طور پر اعلان بھی کیا ہے کہ اس کے تین چوکیاں اور چار جوان مارے گئے ہیں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ بھارت یہ تمام تر کھیل کرتا کیوں ہے پاکستان کی چوکیوں اور پاکستان کی شہری عبادی کو جب بھارت ہٹ کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ بارڈر کے حالات خراب کر کے اپنے دہشتگرد پاکستان کے علاقوں میں بیجنا شروع کرتا ہے کیونکہ پاکستان آرمی اس وقت انگیج ہوتی ہے بارڈر کے اوپر ایل او سی پر بھارتیوں کو مو توڑ جواب دے رہی ہوتی ہے تو بھارتی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو یہ اپرچورٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے دہشتگرد اپنے بنائے ہوئے دہشتگردوں کو پاکستان کے علاقوں میں بھیج کر ان کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں جو فلانٹ آس کا اپنے کمپلیٹ کرنا ہے اور پاکستان کے حالات کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ سوموار سے لے کر آج تک بھارت لگتار اپنی فوج کو یہ ٹارگٹ دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات دی سٹیبلائز کرو کل بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ پاکستان کے چار جوان شہید ہوئے تھے جس میں ایک لیفٹیننٹ آغا مقدس بھی تھا اس کے تین ساتھی تھے جنہوں نے جامع شہادت دتا خیل کے اندر نوش فرمائی اور ڈی ڈی آئی اس پی آر نے اعلان کیا تھا کہ یہ بہارتی سپونسر دہشتگرد تھے اندر یہ تہلکہ مچ گیا کہ پاکستان ایک طرف اپنی اکنامک حالات سے لڑ رہا ہے دوسری جانب بھارت پاکستان کو رقصان پہنچا رہا ہے سپڑس ابھی بھی مان رہے ہیں کہ پاکستان آرمی نے بہت ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے جس طرح کی بھارت کی عادات ہیں اور جس طرح کے بھارت کے کام ہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان آرمی کوئی بڑے پیمانے پر اپریشن لانچ کرے اور بھارتیوں کا تمام کا تمام یہ کچھا چھٹر کھول کے رکھ دے لیکن پاکستان آرمی نے پھر بھی انسانیت اور تمام تر چیزیں سامنے رکھ کر بھارت کو جواب دیتا ہے نہ ہی کبھی اٹیک کیا ہے صرف بھارتی کاروائیوں کا جواب دیتا ہے اور بھارت کو آج پھر جواب دیا ہے ان کی تین چوکیاں تباہ کی ان کے سولجر مارے گئے بہت سارے سولجر ان کے زخمی بھی ہوئے جن کی افیشلی طور پر بھارت نے خبر کی تصدیق کی کہ واقعی ہی پاکستان کی فائرنگ سے ان کے سولجر مارے بھی گئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں یہ تمام در کہانیاں ایک طرف پاکستان آرمی نے جہاں ایک طرف اپنی سرحدوں کو پروٹیکٹ کیا وہیں بھارت سے آنے والے دہشتگردوں کو مار کر اور لیفٹینٹ آگا اور اپنے ساتھیوں کی جان آگے پیش کر کے پوری دنیا کو واضح پیغام دے دیا کہ پاکستان نہ ہی اپنی سرحدوں سے غافل ہے سیکیورٹی سے اور نہ ہی اپنے سب سے بڑے دشمن بھارت سے جب بھی بھارت انشاءاللہ آئے گا آگا مقدس جیسے جوان پاکستان کی سرحد پر قربان ہو کر پاکستان کے اوپر قربان ہو کر پاکستان کی حفاظت کریں گے اللہ پاک آگا مقدس اور اس کے ساتھیوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے آمین